قیامت کے دن میدانِ معاشر میں روک لیا جائے گا مومنین کو تو پھر وہ حضرتِ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ ایک ہی جملے میں جواب دیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ میں نہیں کر سکتا تو لوگ پھر ہٹ کے ادھر چلے جائیں گے حضرتِ نُو علیہ السلام کے پاس فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ آپ کہیں گے نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا یعنی وہی جواب جو حضرتِ آدم علیہ السلام نے دیا وہی جواب حضرتِ نُو علیہ السلام دیں گے اور ساتھ کہیں گے لیکن کی تو موسیٰ تم حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ ایسا کرو تم حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ عبداللہ ورسولہ وروح اللہ وقلمتہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج اللہ بڑے جرال پر ہے میں تو بات نہیں کر سکتا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْتُونِ پھر میرے پاس آ جائیں گے فَأَسْتَعْزِنُ عَلَى رَبِّ فِي دَارِهِ فَيُؤْزَنُ لِي عَلَيْهِ دوسری حدیث میں ہے فرما جس وقت فَيَأْتُونِ میرے پاس آئیں گے تو میں لَسْتُ هُنَاكُمْ نہیں کہوں گا میں کہوں گا آنَا لَهَا آنَا لَهَا لَهَا کا مرجع شفاعت میں تو ہوں ہی یہاں شفاعت کے لئے مشکات میں وہ حدیث نمبر پانچ آزار پانچ سو بہتر ہے بخاری شریف میں کتاب و تفسیر کے اندر ہے ایسے ہی مسلم شریف میں بھی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن میدانِ معاشر میں روک لیا جائے گا مومنین کو مطلب ہے وفد جلوس ہاتھ طرف انسانیت کے آتے جائیں گے اور اتنی بڑی گراؤنڈ میں سارے جو ہیں جب اکٹے ہو جائیں گے يُحْبَسُ اب پہلے تو چلتے آئے چلتے آئے جس وقت ایک جگہ پہنچ گئے اب آگے جانے کی اجازت نہیں اس وقت پھر پریشانی ہوگی کہ اب اتنا بڑا مجمع ہے اتنی گرمی ہے بالاخر لوگوں کو یہ خیال آئے گا کہ یہاں تو گزارہ نہیں ہوگا بڑی مشکل ہے پھر ہم کسی سے ریکویسٹ کریں کہ وہ رب سے بات کرے کہ ہمارے لئے کوئی آسانی ہو اور حساب شروع ہو اور کس جگہ میں لے جایا جائے فَيَأْتُونَ آدَم تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمْ أَبُ النَّاس آپ آدم علیہ السلام ہو ابو نَّاس ہو خَلَقَكَ اللَّهُ بے یادِهِ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا وَاسْقَانَا کا جَنَّتَهُ اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں ٹھہرایا وَاسْجَدَا لَقَا مَلَائِقَةَهُ فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا وَعَلَّمَكَ اسْمَا کُلِّ شَئِ ہر شَئِ کے اسْمَا کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا یہ ساری صفات بیان کر کے یہ میدانِ معاشر میں تنگ آئے ہوئے لوگ کہیں گی اِشْفَعْ لَنَا اِنْدَ رَبِّكَ اپنے رب کے پاس آج ہماری سفارش کرو ہمیں راحت دے مِن مَكَانِنَا حَازَ یہ اس جگہ سے تو ہمیں کہیں اٹھائے یعنی اتنے ہم تنگ آگئے ہیں اس موقف میں اس میدان میں کھڑے کھڑے فَيَقُولُو تو وہ ایک ہی جملے میں جواب دیں گے لَسْتُوْ هُنَاكُمْ میں نہیں کر سکتا آج کے دن اس مسئلے میں میں کہوں کہ رب یہ گنجائش دے میں نہیں کہوں گا اور ساتھ وجہ بتائیں گے کیوں نہیں کہوں گا یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے وَيَذْكُرُ خَتِعَةَهُ الَّتِي أَسَابَا یہ لفظ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بولے اس مقام پر وَيَذْكُرُ خَتِعَةَهُ الَّتِي أَسَابَا کہ اپنی اس خطیعہ کا ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام جو ان سے جو معاملہ ہوا دانا کھانے کے لحاظ آگے اس کی وضاحت ہے کہ اَقْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُوحِي آنَهَا کہ مجھے منع کیا گیا تھا دانا کھانے سے اور ان کا وہ دانا کھا لینا اس چیز کا ذکر کریں گے یعنی وہ جو خطائی اجتحادی ہے لیکن ذکر اس کا مطلقاً خطا کے طور پر حدیث میں جو بخاری مسلم کی حدیث اس بنیاد پر روافظ بخاری مسلم کو خطائی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خطا والی حدیث کیوں ذکر کی یعنی جو سچا فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ معاملہ آئی تک جاری ہے فرمائیں گے لیکن ایتو نوحا ایسا کرو تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اولا نبی وہ جب ایک بار انسانیت ختم ہو گئی تھی توفان سے اس کے بعد وہ پہلے نبی ہیں بَعَسَهُ اللَّهُ الْاَهْلِ الْأَرْضِ تو لوگ پھر یعنی یہاں سے ہٹ کے ادھر چلے جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس انہیں جا کر پھر یعنی سارا اپنی داستان سنائیں گے کہ اتنی مشکل ہے اور آپ کا اتنا اونچا مقام ہے تو آپ ہماری اللہ سے سفارش کریں فَيَقُولُوا لَسْتُهُنَاكُمْ آپ کہیں گے نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا یعنی وہی جواب جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیا وہی جواب حضرت نوح علیہ السلام دیں گے اور آگے بھی لفظ وہی ہیں وَيَذْكُرُوا خَتِعَةَهُ اللَّتِي أَسَابَا آپ بھی اپنے ایک معاملے کا ذکر کریں گے کہ اس وجہ سے میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں بولوں گا چونکہ جتنا بڑا مقام ہے تو ان کے لحاظ سے معمولی سی بات کو بھی اللہ کے سامنے اور پھر وہ جو دن ہے اللہ کے جلال کا کہیں گے ایتو ابراہیم یعنی وہ کہیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اب یہ آگے جو کچھ ہونا ہے نعم اعمال ارترازو اور وہ معاملات اور پھر جہنم میں کسی کا چلے جانا اور اس کی سفارش وہ تو بات کیا یہ تو موقف کے اندر اتنی پریشانی بنی ہوئی یہ کوئی قصہ کہانی نہیں یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح اسناد کے ساتھ جو عادیث ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ وہ ہیں تو پھر جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور سب کچھ بیان کریں گے وہ فرمائیں گے انی لستو ہناکم یہ میں تو نہیں کروں گا اور پھر وہ اپنا ایک معاملہ ذکر کریں گے اور ساتھ کہیں گے لیکن کی تو موسیٰ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ عبدًا آتاہ اللہ توراتا ان کی بہت شان ہے اللہ نے ان کو تورات دی ہے وَقَلَّمَهُ رَبْ نے ان سے کلام بھی کیا ہے وَقَرَّبَهُ نَجِيَا ربِ ذُلجلال نے ان کو خصوصی قرب میں ان کے ساتھ کفتگو کی ہے ان کو قرب دیا ہے تو یہ سارے مل کے امتیں فَيَاتُونَ موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور جا کر درخواست کریں گے بڑی مشکلات ہیں اور اتنے دروازوں سے ہم آگئے ہیں ہو کے اب آپ کے پاس آئے ہیں اللہ کے پاس ہماری سفارش کرو کہ اس جگہ سے تو رب ہمیں اٹھائے کہ اتنی گرمی ہے اور اتنا ٹھہرنا یہاں مشکل ہے فَيَقُولُوا اِنِّي لَسْتُوْ هُنَاكُمْ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ جواب دیں گے یہ میں تو نہیں کروں گا وہی جو آدم علیہ السلام سے جواب شروع ہوا اِنِّي لَسْتُوْ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْعَةَهُ اللَّتِي أَصَابَا اور وہ بھی خطیعہ کا ذکر کریں گے لیکن آگے رستہ دکھا دیں گے لیکن ایتو عیسیٰ علیہ السلام ایسا کرو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ عبداللہ ورسولہ وروح اللہ وکلمتہ اللہ کے عظیم بندے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں ان کے پاس تمہاری مشکل حل ہو جائے گی ان کے پاس چلے جاؤ فَيَأْتُونَ عیسیٰ علیہ السلام تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ساری اپنی داستان سنائیں گے مشکلات کتنی ہیں اور کہاں کہاں سے ہم چل کے یہاں پہنچے ہیں فَيَقُولُ لَسْتُوْ هُنَاكُمْ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج اللہ بڑے جلال پر ہے میں تو بات نہیں کر سکتا میں نہیں کروں گا اب یہ رستہ دکھاتے ہیں کہتے ہیں لَاكِنْ اِتُوْ مُحَمَّدَا صلی اللہ علیہ السلام تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ یعنی سرکار خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ یوں انبیاء علیہ السلام یہ ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے محمد عبدًا غفر اللہ لہو مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِهِ وَمَا تَاخْخَارَ وہ ہستی کے جن کے صدقے رب نے ان کے پہلوں پچھلوں کے سب کے بخش دیئے ان کے پاس چلے جاؤ آج اللہ سے وہی بات کر سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَأْتُونِي پھر میرے پاس آ جائیں گے فَأَسْتَعْزِنُ عَلَى رَبِّ فِي دَارِهِ فَيُؤْزَنُ لِي عَلَيْهِ دوسری حدیث میں ہے فرماتے جس وقت فَيَأْتُونِي میرے پاس آئیں گے تو میں لَسْتُ هُنَاكُمْ نہیں کہوں گا میں کہوں گا آنا لہا آنا لہا لہا کا مرجع شفاعت میں تو ہوں ہی یہاں شفاعت کے لیے آنا لہا کہ میں شفاعت کے لیے تیار ہوں آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوشِ مرحمت میں عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے سرات و میزان حوزِ قوسر یہیں وہ آلی مقام ہوگا اس طرح یعنی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی امید اس وقت پوری ہوگی جب ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ پہنچیں گے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جواب سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی ان کو اتنا اتمنان ہو جائے کہ آنا لہا یہ نہیں کہا کہ میں اس اب کچھ غور و فکر کرتا ہوں کہ میں یہ ذمہ لوں یا نہ لوں میں تھوڑا سا سوچ لوں فرمایا آنا لہا کہ میں تو ہوں اس کے لیے کہ میں تمہاری بات کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے اور یہاں یہ فرمایا کہ میں اپنے رب سے ازن مانگوں گا فَيُؤْزَنُ لِي عَلَيْهِ مجھے ازن دے دیا جائے گا فَائِزَا رَئِتُهُ ازن مانگوں گا کہ رب میں تجھے ملنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں فَائِزَا رَئِتُهُ تو جب میں اللہ کو دیکھوں گا دیدار کروں گا وَقَاطُ سَاجِدَا تو میں سجدے میں گر پڑوں گا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَدَعَنِي تو رب مجھے کچھ وقت کے لیے جتنا وہ چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا جیسے میں سجدے میں جاؤں گا اللہ کچھ وقت مجھ اسی حالت میں رہنے دے گا جو وہ چاہے گا فَيَقُولُو پھر کہے گا عِرْفَ مُحَمَّد سر تو اٹھاؤ قُل بولو تو سہی تُسْمَع سُنا جائے گا قُل تُسْمَع آپ سنے جاؤ گے یہ نہیں کہ آپ کی بات سنینی جائے گی قُل تُسْمَع وَشْفَ تُشَفَّع آپ سفارش کرو سفارش مانی جائے گی سَلْ تُعْتَع آپ سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار کے بولنے سے پہلے یعنی اتنا دلاسہ دیا جائے گا اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا جائے گا سرکار فرماتے ہیں کہ دیدار کے بعد میں سجدے میں جاؤں گا تو سجدے میں رب جتنی دیر چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا اور اس کے بعد یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ آپ بولو آپ کی بات کو سنا جائے گا آپ سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی آپ سوال کرو جو آپ سوال کرو گے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے طرف سے یہ ساری بات ہو جائے گی تو اس کے بعد ارف اور آسی میں سار اٹھا لوں گا اُسنی الاربی بِسَنَائِن وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ میں پھر اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو رب مجھے اُسی دن تاریم کرے گا یعنی جو رب مجھے سکھائے گا وہ تعریف کروں گا سُمَّ اَشْفَعُو پھر میں سفارش کروں گا فَيُحَدُّ لِي حَدًّن ایک ویرلی حَد بنائے جائے گی کہ اتنے نکال لو اور اس میں بھی راز ہے اتنے کتنے نکال لو یعنی اتنے کروڑ نکال لو اتنے عرب نکال لو لیکن ایک حد ہوگی کہ اتنے نکال لو فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَيُحَدُّ لِي حَدَّ اُخْرِجُهُم مِن النَّارِ وَعُدْخِلُهُمُ الْجَنَّ جتنے رب فرمائے گا میں سارے اتنے جہنم سے نکال لوں گا اور نکال کے جنت پہنچا دوں گا جنت پہنچانے کے بعد سُمَّ اَعُودُ السَّانِيَّا میں پھر آ جاؤں گا لوٹا ہوں گا فَأَسْتَعْزِنُ عَلَى رَبِّ فِي دَارِهِ اللہ کی دار میں جو اس کی شان کے لائق ہے دار حویلی کو بھی کہتے ہیں محل کو بھی کہتے ہیں مقام کو بھی کہتے ہیں وہ ذات لا مقام ہے تو وہ متشابہات میں سے ہے یعنی جہاں اس دن اللہ تعالی جروہ کر ہے میں اجازت مانگوں گا فَيُعْزَنُ لِي عَلَيْهِ مجھے اجازت دی جائے گی میں پھر اللہ کا دیدار کروں گا اللہ اپنا مجھے دکھائے گا فَإِذَا رَئِتُهُ وَقَاتُ سَاجِدَا جب میں دیدار کروں گا میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ اِنْ يَدَعَنِي رب مجھے سجدے میں رہنے دے گا جتنا وہ چاہے گا سُمَّا يَقُولُو اِرْفَ مُحَمَّد قُلْ تُسْمَا اِشْفَ تُشَفَّ سَلْ تُعْتَا سر اٹھا لو بولو آپ کی بات کو سنا جائے گا سفارش کرو آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا سوال کرو جو مانگو گے وہ دیا جائے گا ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَارْفَ وَرَاسِ تو میں سر اٹھا لوں گا فَأُسْنِي عَلَى رَبِّ بِسَنَائِمْ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ میں اپنے رب کی وہ تعریف و توصیف کروں گا جو وہی مجھے تعلیم دے گا سُمَّا اشْفَو پھر میں سفارش کروں گا فَيُحَدُّ لِي حَدَّا تو پھر ایک حد بنائی جائے گی یہاں تک نکال لو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُخرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ اتنے میں پھر نکال لوں گا اور ان کو بھی جنت پہنچا دوں گا سُمَّا اعُودُ السَّالِسَا میں تیسری بار آ جاؤں گا فَأَسْتَعْزِنُ عَلَى رَبِّ فِي دَارِهِ تو میں اللہ تعالیٰ سے پھر اذن مانگوں گا کہ میں ملنا چاہتا ہوں فَيُعْزَنُ لِي عَلَيْهِ اذن دیا جائے گا فَإِذَا رَئِتُهُ وَقَاتُ سَاجِدَا جب میں دیدار کروں گا تو سجدے میں چلا جاؤں گا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ اِنْ يَدَعَنِي اللہ جتنا چاہے گا مجھے سجدے کی حالت میں رہنے دے گا سُمَّا يَقُولُو پھر فرمائے گا اِرْفَ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَا وَشْفَةُ شَفَّةُ وَسَلْ تُعْتَا کہ محبوب سر تو اٹھاؤو بولو سنا جائے گا سفارش کرو سفارش کو قبول کیا جائے گا سل آپ سوال کرو جو چاہوگے وہ دیا جائے گا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَارْفَوْرَاسِ تو میں سر اٹھالوں گا فَأُسْنِ عَلَى رَبِّ بِسَنَائِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ میں وہ تعریف و توصیف کروں گا جو اسی وقت اللہ میرے دل میں علقاء کرے گا سُمَّا اَشْفَو پھر میں سفارش کروں گا فَيُحَدُّ لِحَدًّا پھر میرے لئے ایک حد بنائی جائے گی کہ اتنے پھر جہنم سے نکال لو سرکار فرماتے ہیں فَأُخرِجُهُمِنَ النَّارِ وَأُدْخِرُهُمُ الْجَنَّةِ میں وہ بھی سارا جتنا پیکج ہوگا عربوں کھربوں تاکہ جتنا بھی ہوگا میں وہ سارے جہنم سے نکال لوں گا اور انہیں بھی جنت چھوڑا ہوں گا تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حَتَّى مَا يَبْقَا فِي النَّارِ إِلَّا مَن قَدْحَبَسَهُ الْقُرْآنِ پیچھے اور کوئی نہیں رہ جائے گا جہنم میں صرف وہ جنہیں قرآن نے روکا ہے جو قرآن نے روکے ہوئے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرُهِنْ يُشْرَا قَبِهِ جو قرآن نے روکے ہیں وہ ہی رہ جائیں گے باقی سب میں جہنم سے نکال لوں گا یعنی کافر و مشرق ہی باقی رہ جائیں گے جو دائمی جنہوں نے جہنم میں رہنا ہے باقی سب میں جہنم سے نکال لوں گا یعنی جن پر خلود لازم ہے وہ ہی رہ جائیں گے باقی سب میں جہنم سے نکال لوں گا یہاں تک پہنچ کے سُمَّ تَلَا حَذِلْ آیَا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پھر یہ آیت پڑھی کونسی فرما یہ ہے و یہ جو اللہ نے میری شان بیان کی ہے اس کا یہ تقاضہ ہے کہ قریب ہے محبوب تجھے تمہارا رب مقام محمود پہ جلوہ گر کرے تو یہ مقام محمود ہے کہ جہاں میں اتنے لوگوں کی سفارش کروں گا قَالَ وَحَاذَلْ مَقَامُ الْمَحْمُودِ أَلَّذِي وَعْدَهُ نَبِيَّكُمْ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا رب نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا ہے اس میں کتنی لذت ہے جو سرکار صحابہ کو فرما رہے تھے اور صحابہ کے وساطت سے ہم سب کو کہ یہ وہ مقام ہے کہ رب نے جس کا تمہارے نبی سے وعدہ کیا ہے سب سے اولا وعلا سب سے بالا وعلا تو یہ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے نبی سے وعدہ نبیہ کم جو رب نے تمہارے نبی سے جس کا وعدہ کیا اَسَائِنْ يَبْعَاسَكَا رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا تو یہ ہے یعنی بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں میدان معاشر کے اندر جو بحثیت شافع معاشر ہونے کا آپ کا کردار ہے اور جو خصوصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ذکر کیا اور یہ بخاری مسلم کے بعد پھر ہماری ہزاروں کتابوں کی اندر موجود ہے اور دوسری طرف سے رفض ہے جو اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور انکار کا مدار وہ الفاظ بناتے ہیں فیض کرو خطی آتا ہو اور اس بنیاد پر بخاری مسلم کو معاذلہ گستاق قرار دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لفظ سرکار کی زبان سے نکلے ہیں کہ یہ حدیث تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس واسطے یعنی اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے یعنی شروع سے روافظ کے مقابلے میں اہل سنت کے جن وجوہات سے فرق ہے ان میں ایک یہ لفظ خطا کا ہے کہ جو احادیث میں ہمارے لحاظ سے اہل سنت کے جو اصول کی بنیادی کتابیں ہیں یا جو سیاستہ ہیں اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا اور اس میں یہ وضاحت ہے کہ اس کے اندر حکمتیں ہیں اس کے اندر عزمتیں ہیں دانہ کھانے کے معاملہ میں اور یہ ساری چیزیں لیکن ذکر اس کو اس انداز میں کیا گیا اور اس وجہ سے چودہ صدیوں میں اہل سنت نے بخاری مسلم کو گستاخ نہیں کہا جو کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ذکر کی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی مہلی آنکھ سے کیسے دیکھے اور نہ دیکھ سکتا ہے اور انہوں نے کوئی انبیاء علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین نہیں کی بلکہ جو بیان کیا برحق بیان کیا اسی برحق عقیدے پر آج بھی آل سنت و آجماعت قائم ہیں